ریکارڈ بھی کرتے ہیں تاکہ بعد میں اگر آپ لوگوں نے کہیں پہ کوئی پرابلم ہو رہی ہو کسی پوائنٹ کو سمجھنے میں تو آپ لوگوں کے لئے ایزی ہو آج ہم اس کورس کا جو نیا سیکشن ہے میٹریسز ان کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو میٹریسز کی امپورٹنس کے بارے میں لاس لیکچر میں تھوڑا بہت آپ لوگوں کو بتایا بھی تاکہ ہم لوگ میٹریسز کیوں پڑھنا چاہتے تو ان کے کچھ اگزیمپلز دیئے تھے جس طرح فر اگزیمپل جو ہے نا یہ ڈیٹا سائنس ریلیٹڈ آج کل بہت سے چیزیں چل لئی ہے تو ڈیٹا سائنس میں بیسیکلی جو میٹرکس ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹا میٹرکس کہتے ہیں اور ان کی اگزیمپل میں نے اس طرح دی تھی کہ فر اگزیمپل آج کل کوویڈ نائنٹین جو ریسنٹ لی ابھی یہ ہم جو پینڈیمک تھا اس میں اس حوالے سے وکسین کی ڈیولیپمنٹ کی باتیں ہو رہی تھی تو اس میں جو ہیں نا ہر انوارمنٹ کی حساب سے کلائمیٹ ان کی حساب سے جو ہیں نا ڈیفرنٹ ٹائپس کی وکسین بنتے ہیں تو اس میں فر اگزیمپل اگر ہم کسی بھی ایڈیا کی پاپولیشنز کو لے لیں فر اگزیمپل تاوزنڈز ہم جو ہیں نا لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہر رو میں ہم ون ون پرسنز کو رکھتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ان کی جتنی ایڈریبیوٹس مینز کہ ان کی فیچرز ہوتے ہیں فر اگزیمپل ایج کیا ہے سکس کیا ہے ان کی ہائٹ کیا ہے کوئی بیماریاں ہے ڈرنک کرتا ہے نہیں کرتا سموکنگ وغیرہ تو اس طرح یہ ساری چیزیں ہم ایز ایک کولم ایڈ کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس ایک ڈیٹا میٹرکس جنریٹ ہوتا ہے اور پھر ان ڈیٹا میٹرکس کے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کی طرح ہم ان کی انیلیسس کرتے ہیں تو نارملی جو میٹرکس اپلیکیشنز میں ہوتے ہیں وہ سکوئر ٹائپس کے نہیں ہوتے اور ریکٹنگولر ٹائپس کے ہوتے ہیں ریکٹنگولر ٹائپ مینز کہ اس میں نمبر اپ روز این نمبر اپ کولم سیم نہیں ہوں گے اور جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں سکوئر میٹرکس اس کا مطلب ہے کہ اس میں نمبر اپ روز این نمبر اپ کولم سیم ہے تو یہ جو بک سکرین پر شیئر ہو رہی ہے یا اس کا جو چپٹر نمبر ایٹ ہے یہ میٹس پار کیمسٹ یہ آلڑی سٹارٹ میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی پھر ایک سٹوڈنٹس کو پی ڈی اپ یوز بی میں ایز پی ڈی اپ بھی دیا ہے تو یہ اسی بک کا چپٹر نمبر ایٹ ہے انہی سے ہم سٹڈی کر رہے تو آپ سب کے پاس یہ بک آلڑی ایویلیبل ہے تو ادھر سے آپ لوگ ساتھ ساتھ کول کے ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن ادھر سکرین پر بھی شیئر ہو رہے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے میٹرکس کو ڈی فائن کیا ہے کہ میٹرکس بیسیکلی ہوتا کیا ہے سو ای میٹرکس ڈی فائن از این ایرے اپ نمبر یہ دیکھ لیں یہ نمبرز ورڈ بھی یوز ہوتا ہے اور ہم ان کی جو انٹریز ہیں ان کو ایلیمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں اب جس طرح یہ 3, 1, 8, 0, minus 4, 5 یہ بیسیکلی اس کے نمبرز ہیں یا ایلیمنٹس ہیں یہ ہمارے پاس جو 3, 1, 8 ہے یہ ایک رو میں پڑے ہیں اسی طرح 0, minus 4, 5 یہ بھی رو میں انٹریز پڑے ہیں اسی طرح اگر 3, 0 کو دیکھ لیں تو یہ کولم کو پریزنٹ کر رہے ہیں 1, minus 4, کولم ہے 8, 5, کولم ہے تو نارمولی قویسشن یہی ہوتا ہے کہ جو مائٹرکس گیون ہے اس کی سائز کیا ہے یعنی اس کی ڈائمنشن کیا ہے تو جب بھی ورڈ یوز ہو کہ مائٹرکس کی سائز کیا ہے یا ڈائمنشن کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے پوچھا جا رہے ہیں کہ اس میں نمبر اپ روز اور نمبر اپ کولمز کتنے ہیں تو اس لیے روز ملٹیپلائی اپ کولمز سب سے پہلے روز آتے ہیں پھر کولمز آتے ہیں تو روز آور کولمز جو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں یہ ان کی ڈائمنشن ہوتی ہے اب اگر اس اوپر والے مائٹرکس کو دیکھ لیو تو اس میں ون، ٹو ٹو روز ہے ون، ٹو، ٹری ٹری کولمز ہے تو اس مائٹرکس کی جو سائز یا ڈائمنشن ہے اور ٹو کروس تری ہے اس لیے ہم کیا لکھتے ہیں روز ملٹیپلائی اپ کولمز سو ٹو کروس تری اس کی مائٹرکس کی سائز یا ڈائمنشن ہے تو روز اور کولمز سیم نہیں ہے تو اس لیے یہ ہمارے پاس سکوئر مائٹرکس نہیں ہے یہ انہوں نے پرینٹسز یوز کی ہے کچھ بکس میں ان کی جگہ سکوئر بریکٹ بھی یوز ہوتے ہیں ان سکوئر بریکٹس کے اندر ان کی انٹریز یا نمبرز لکھے جاتے ہیں اور نارملی جو مائٹرکس کو ڈینوٹ کرتے ہیں تو کیپیٹل لیٹر سے کرتے ہیں جس طرح فر اگزمپل اے ہو گیا بی ہو گیا یہ آپ لوگ کوئی بھی نئے میں سائن کر سکتے ہیں لیکن کیپیٹل سم کر لیتے ہیں اور ان کو بھی سکوئر بریکٹس میں بن کرتے ہیں اب یہ جو انٹریز اس میں گیون ہیں تو ان جنرل ہم اس کو لکھتے ہیں اے آئی جے یہ والا جو ٹام ہے اے آئی جے اے لکھتے ہیں پھر اس کے سبسکرپٹس میں آئی اور جے لکھتے ہیں تو میٹرکس کی نوٹیشن تو کیپیٹل اے ہے لیکن یہ سمال اور سبسکرپٹس میں آئی جے جو ہے یہ ہر پوزیشن پہ جو الیمنٹس پڑے ہیں ان کی پوزیشن کے بارے میں بتائے گا کہ یہ اس رو اس کالوم کی کس پوزیشن پہ ہے تو دیکھ لیں یہ آئی جے میں جو سب سے فسٹ ون ہے آئی یہ بیسیکلی روز کیلئی یوز ہوتا ہے اور جے جو ہے یہ کالومز کیلئی یوز ہوتا ہے اب جس طرح یہ میٹرکس ہمارے پاس گیون ہے تو اس میں انہوں نے لکھ گئے اے ون ون ایکل ٹو تری اب دیکھ لیں اے آئی جے ہے اب آئی جے کی جگہ ون ون لکھ گئے ہے دس مینز آئی ایکل ٹو ون جے ایکل ٹو ون آئی روز کیلئے ہیں جے کالومز کیلئے ہیں تو اس کا مطلب ہے فرسٹ رو فرسٹ کالوم تو فرسٹ رو فرسٹ کالوم پہ کونسا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہمارے پاس تری ہے اسی طرح اگر دیکھ لیں اے ٹو تری آئی کی جگہ ٹو ہے جے کی جگہ تری ہے یعنی سیکنڈ رو ترڈ کالوم تو سیکنڈ رو ترڈ کالوم اس پوزیشن پہ کونسی انٹری یا نمبر یا ایلیمنٹ ہے تو دیکھ لیں سیکنڈ رو یہ فرسٹ رو ہے یہ سیکنڈ رو ہے سیکنڈ رو کا ترڈ کالوم سیکنڈ رو یہ ترڈ کالوم تو ایلیمنٹ کیا بن گیا فائو تو اسی طرح انٹریز یا نمبرز کو دیکھنی کے لیے یہ سمال اے ان کی سبسکرپٹس میں آئی جے لکھتے ہیں آئی روز کی پوزیشن کو پریزنٹ کرتے ہیں جے کالومز کی پوزیشن کو اور میٹرکس کو ان جنرل جو لکھتے ہیں اس کو کیپیٹل کسی بھی لیٹر کو یوز کر کہ ہم کیپیٹل اس کو لکھ سکتے ہیں یہ اوپر جو ہے یہ اس کی سائز کی بات ہو رہی ہے اور پھر ان کی ایلیمنٹس کی بات ہو رہی ہے کس طریقی سے اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ اوپر یہ ریکٹنگولر میٹرکس ہے ہم نے اگر سکوئر میٹرکس کو دیکھنا ہے تو سکوئر میٹرکس مینز کہ اس میں نمبر اپ روز این نمبر اپ کالوم سیم ہوں گے اب نیچے جو اگزیمپل گیون ہے ون مائنس ون زیرو ون اب دیکھ لیں اس میں یہ فسٹ ون رو ہے یہ ٹو رو ہے اسی طرح فسٹ کالوم سیکنڈ کالوم تو نمبر اپ روز یعنی آئی جو ہمارے پاس ہے نمبر اپ روز و ٹو ہے اور نمبر اپ کالومس ہمارے پاس ٹو ہے تو جب نمبر اپ روز اور نمبر اپ کالومس سیم ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے سکوئر میٹرکس ہے تو یہ بیسکلی ایک ڈیفرنس ہے ریکٹنگولر میٹرکس کی درمیان اور سکوئر میٹرکس کی درمیان اب اوپر انہوں نے جو سائز یا ڈیمنشنز کے بارے میں ان کی ایلیمنٹس کے بارے میں ریکٹنگولر میٹرکس سکوئر میٹرکس کے بارے میں بتایا ہے تو نیچے کچھ اگزیمپلز ہے اور ان پر قویسشنز ہیں تو ان کی سلیوشنز کو ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ اس کانسر کیا ہوگا اب دیکھ لئے یہ کہتے ہیں کہ for the matrices below find the size of the matrix first question یہ کہ یہ جو matrix 1,2,3 یعنی A,B,C given ہے ان کی size کے بارے میں بتانا ہے our next question یہ ہے and the value of A21 A33 if possible اگر کسی matrix میں یہ position exist کرتی ہے for example A21 means کے second row first column A33 means third row third column تو ان positions پہ ان elements کے بارے میں بھی بتا دیں اب دیکھ لیں اگر ہم first matrix کو دیکھ لیں اس کی size کی بات کرتے ہیں تو size میں سب سے پہلے number اب rows دیکھیں گے تو دیکھ لیں one, two, three, four four rows ہے اس میں columns کتنے ہیں one, two, three three columns ہے تو دیکھ لیں ادھر لکھا ہے rows multiply with columns تو four rows ہے three columns ہے تو اس matrix A کا جو size ہے اور four cross three ہے four rows three columns یہ اس first question کا answer ہم نے دے دیا اب جو next one ہے اگر possible ہے A21 second row first column تو دیکھ لیں یہ second row ہے اور اس second row میں یہ first column ہے تو A21 میں اس کی جو element ہے وہ ہے one اسی طرح A33 this means third row third column اس position پہ کونسی entry ہے تو دیکھ لیں A33 یہ third row ہے پھر اسی طرح یہ third column آ گیا تو A33 پہ جو element ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے six ہے اسی طرح اگر next matrix کو دیکھ لیں تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم اس کی size کو find out کرنا چاہے تو اس میں number of rows کتنے ہیں one two three three rows ہے number of columns کتنے ہیں one تو اس کا جو size ہے اور rows multiply with columns ہوتے ہیں تو three rows one column so three cross one اس matrix کا size ہے اب اگر ہم نے A21 A33 دیکھنا ہے تو دیکھ لیں A21 second row first column تو اس میں second row یہ والا minus one اور first column ایک column اس میں exist کر رہے ہیں تو A21 کی value ہے minus one اب دیکھ لیں انہوں نے word use کیا impossible A33 تو اب A33 یعنی third row third columns اب دیکھ لیں third row یہ 40 جو لکھا ہے third row تو exist کر رہے ہیں لیکن اس میں third column exist نہیں کر رہا صرف ایک ہی column ہے تو اس لئے A33 کی کوئی entry ادھر نہیں ہے یہ possible نہیں ہے اسی طرح اگر third example کو دیکھ لیں تو اس میں اوپر والے جو دونوں examples ہیں جس طرح اس میں four rows three columns ہے اس میں three rows one columns ہے تو یہ matrix Aور matrix بھی یہ rectangular matrix ہے number of rows اور number of columns same نہیں ہے لیکن اگر third matrix کو دیکھ لیں c کو تو اس میں one two three three rows ہے one two three three columns ہے تو ایک تو اس کی size ہے three cross three دوسرا number of rows and number of columns same ہے this means کہ یہ square matrix ہے اب اس میں A21 second row first column رو ہے تو اس position پہ جو element ہے ہمارے پاس کیا ہے E اسی طرح A33 third row third column تو یہ third row ہے یہ third column ہے تو اس کی جو entry سو کیا ہے آئی تو اوپر جتنی بھی ڈیفینیشن گیون تھے ریکٹنگولر میٹرکس کے سکوئر میٹرکس کے اس کی elements کیسے find out کرتے ہیں ڈیفرن پوزیشن پہ کون سا element exist کر رہے اس کی size dimension کیا ہے تو اس ساری چیز ان تین example کی تو انہوں نے explain کی ہے اور اس پوزیشن پہ یہ elements ہیں تو یہ ساری چیز یہ میٹرکس کی basics introductions کے حوالے سے ادھر تک کوئی question جی آمنہ آزر کوئی question ہے آسر آقصہ حالت آسر 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 اس کے بعد جو نکس جو example ہے یہ بیسی کیمسٹری ریلیٹر example ہے کیمسٹری میں میٹریس کیسی انٹریویس ہوتے ہیں اور ان کا رول کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ جو ہے نجی ڈسکس کیا کہ ignoring the ہائی ٹروجن find the ایٹم کنیکٹیویٹی میٹرکس of بیٹ ون اینی شون دیس یہ بیٹ ون اینی میز ون بیوٹ لائن یہ ایک ارگینک کمپونڈ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ ڈسکس کر رہے تو اس میں یہ کہہ رہے ہے کہ اس میں فور کاربن ایٹمز ہیں تو ان فور کاربن ایٹمز کو یہ لیبل کر درمیان ایک لائن ادھر سے ایک لائن یہ بھی اس کا مطلب ہے ون ٹو کے ساتھ بانڈ ہے اسی طرح پر نکس ٹو ٹری کے ساتھ بانڈ ہے اگر ہم اس میں دیکھ لیں تو اس کی ڈارک بانڈ ٹری یا فور کے ساتھ نہیں ہے اسی طرح اگر ہم ٹری ہے یہ بانڈ ٹو کے ساتھ بھی ہے فور کے ساتھ بھی ہے تو جتنی بھی کاربن ایٹمز گیون ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اتنی سائز کا سکوئر میٹرکس بنے گا اب دیکھ لیں اس میں فور کاربن ایٹمز ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں فور روز فور کارمز ہی ہوں گے اس کے ٹوٹل ایلیمنٹس سکسٹین ہوں گے تو جہاں پہ بانڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو ادھر ہم اس کے ویلیوز لکھیں گے جہاں پہ بانڈ ایگزسٹ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس پوزیشن پہ اس کی ویلیوز زیرو ہے اب دیکھ لیں ہے کہ ای ون تری یعنی فاسٹ رو ترڈ کالم اس کی پوزیشن پہ زیرو ہے جب یہ زیرو ہے تری کا ون کے ساتھ بھی کنیکشن نہیں ہے تو ترڈ رو ون پہ بھی یہ زیرو ہے تو دیکھ لیں جب ادھر سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ یہ 4 کراس 4 کا میٹرکس بنے گا تو ہم جنرل 4 کراس 4 کا میٹرکس لکھیں گے اس کی پوزیشن پہ کیا لکھیں گے ای ون ون ای ون ٹو ای ون ٹری ای ون فور دیکھ فاسٹ رو ہے تو سب سے پہلا ایلیمنٹ ون ہوگا پھر ہر کالم چینج ہوتا ہے تو اس لئے میں ورد یوز کر رو ای ون ون فسٹ رو فسٹ کالم ای ون تو فسٹ رو سکن کالم ای ون تری فسٹ رو ترد کالم ای ون فور فسٹ رو فورت کالم پھر نیکسٹ اب سکن رو کالم چینج ہوگا تو سکن رو تو رو کی پوزیشن پہ ٹو آئے گا اور کالم کی پوزیشن پہ ون ٹو تری فور چینج ہوگا ای ٹو ون ای ٹو ٹو ای ٹو تری ای ٹری فور ای ٹو فور پھر نیکسٹ جب ترد رو پہ جائیں گے تو رو کی پوزیشن پہ تری آئے گا کالم کی پوزیشن پھر اسی طرح جو لاسٹ رو ہے ای فور ون ای فور ٹو ای فور تری ای فور فور تو یہ ہم جنرل اس طرح لکھتے پھر ہر ایک کی ویلیوز جو ہمارے پاس آتی ہے اس کی جگہ ان کو فیل کرتے اب دیکھ اس میٹرکس میں یہ یہ ڈسکس کر رہے کہ یہ بیسیکلی بانڈڈ ہے فور کاربن ایٹمز گیون ہیں ان کی درمیان کس طریق سے یہ بانڈ اگز کرتی ہے تو دی میٹرکس ایلیمنٹ ای ون ٹو یہ ون ہے یہ ٹو ہے ان دو کاربن ایٹمز کی بارے میں بات ہو رہی ہے ڈسکرائب ہاو کاربن ون ایز بانڈ ٹو کاربن ٹو کلیر وی ہاو ڈبل بانڈ بیتوین دم ہنس ای ون ٹو اس لیے کہ ون ٹو کے ساتھ بھی بانڈ ہے پھر ٹو ون کے ساتھ بھی بانڈ ہے اس لیے دو لائنز لکھ ہے کہ یہ بھی بانڈ ہے پھر یہ جب پھر اس کاربن ایٹم سے سٹارٹ کرتے تو روس کی پوزیشن یہ ہو گئی تو ای ٹو ون سکن رو فس کالم تو دیکھ لیں ای ون ٹو فس رو سکن کالم ادھر سے اگر میں دیکھ لوں تو یہ فس رو یہ سکن کالم تو ای ون ٹو کی پوزیشن پر ابھی رو ہے یہ فس کالم ہے تو ای ٹو ون کی پوزیشن پر انہوں نے کیا لکھ ہے ٹو لکھ ہے تو ادھر سے اس کو دیکھتے ہوئے یہ انٹریز ہو رہی ہے اب دیکھ لیں پھر نیکسٹ ون کا تری کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ای ون کا فور کے ساتھ کوئی بانڈنگ اگزیس نہیں کر رہی تو اس لئے ای ون فور میز فس ٹرو فورت کالم اس کی انٹری کیا ہے زیرو ہے تو جہاں پہ بانڈ اگزیس نہیں کرے گا ادھر ہم کیا لکھیں گے زیرو لکھیں گے تو اس لئے انہوں نے نیکسٹ یہ ایکسپلین کیا ہے کہ اسی طرح تری کا ون کے ساتھ کوئی بانڈنگ نہیں ہے تو یہ چینج ہو جائے گا اگر ادھر انٹری زیرو ہے تو ادھر بھی انٹری زیرو ہے اس لئے کہ ون کا ساتھ بانڈنگ نہیں ہے اس طریقہ ون کے ساتھ بھی بانڈنگ اگزیس نہیں کر رہے تو دیکھ لئے فسٹ رو ترڈ کالم تو اے ون تری فسٹ رو ترڈ کالم پھر ترڈ رو فسٹ کالم تو دیکھ لئے ترڈ رو یہ فسٹ کالم تو یہ انٹری زیرو ہے اسی پھر بانڈنگ اگزیس نہیں کر رہا صرف ٹو سی تری کی طرف ہے تو اس لئے سنگل بانڈ ہے تو اس کے ویلی ون ہے تو اے ٹو تری سیکنڈ رو ترڈ کالم اس ون اسی طرح پھر تری کا ٹو کے ساتھ بھی سنگل بانڈنگ ہے تو اے تری ٹو رو سیکنڈ کالم سنگل بانڈنگ اس کے ویلیو ہے ون سو اسی طرح دی ماترکس ایلیمنٹ اے ون ون بسکرائب ہاو کاربن ون بانڈ ٹو کاربن ون ہائیور ایلیو ناٹ میک سنس فار ایٹم بانڈ ایٹسیل یعنی اے ون ون اسکی بھی کوئی سنس نہیں بنتی اے 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 جہاں پہ بانڈ کوئی سنس نہیں بنتا تو اس کیس میں ہم جو اے 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 نمبر ہے ان کو لکھتے تو کاربن کے کیس میں ہمارے پاس سکس ہے تو جہاں پہ اے ون ون ہے اے ٹو ٹو ہے اے تری تری ہے اے فور فور ہے اس لئے کہ اس کاربن کا اپنے ساتھ کوئی بانڈنگ تو نہیں یا نا تو ہم اس کی جگہ ان کی اٹومک نمبر لکھیں گے جو ہمارے پاس سکس ہے تو اے ون ون کی پوزیشن پہ بھی دیکھ لیں یہ سکس ہے اے ٹو ٹو کی پوزیشن پہ بھی سکس ہے اے ٹری ٹری کی پوزیشن پہ بھی سکس ہے اے فور فور کی پوزیشن پہ بھی سکس ہے اگر اس میٹرک کو غور سے دیکھ لی تو یہ جو سکس سکس جہاں پہ لائک کر رہے ہیں نا سکوئر میٹرکس کے کیس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ڈائیگنل ہے اور یہ 20010 یہ ایباو دی ڈائیگنل ایلیمنٹس ہیں اور یہ سرزیر 200101 یہ بیلو دی ڈائیگنل ایلیمنٹس ہیں تو یہ چیز مائن میں ہو کہ جب بھی ہم اس طرح اس طرح کی بانڈنگ کینیکٹیویٹیز کیلئے میٹرکس بناتے ہیں تو ان کے ڈائیگنل پہ جو ایٹومک نمبر ہوتا ہے صرف اسی کو لکھا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے ڈائیگنل پہ ان کاربن ایٹمز کی جو ہے آپس میں کوئی بانڈنگ ایگزیسٹ نہیں کرتی تو اس وجہ سے ہم ان کی جگہ ایک ایٹومک نمبر لکھتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی یہ میٹرکس بنانا ہوتا ہے تو ڈائیگنل پہ ہمیشہ ایٹومک نمبر لکھا کریں جس طرح اس کیس میں سکس ہے تو دیکھ لیں ون ون پی بی سکس ہے ٹو ٹو پی بی سکس ہے ٹری ٹری پی بی سکس ہے ٹو پی بی سکس ہے ڈائیگنل پہ جو ایلیمنٹ سے اور ڈائیگنل پہ لو جو ایلیمنٹ سے وہ کنیکٹیویٹی پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں اگر کارب ان کی بانڈنگ ایگزیسٹ کر رہی ہے تو پھر اس کی ویلیو ہے اگر اس کی بانڈنگ ایگزیسٹ نہیں کر رہے تو اس کی ویلیو زیرو ہے اگر اس کی بانڈنگ ڈبل بانڈنگ ہے تو اس کی ویلیو ٹو ہے اگر سنگل بانڈنگ ہے تو اس کی ویلیو وان ہے جس طرح ون ٹو یہ ڈبل بانڈڈ ہے ون ٹو کے ساتھ بھی ہے ٹو ون کے ساتھ بھی ہے تو اس کی ویلیو ٹو ہے لیکن اگر ٹو کو ٹری کے ساتھ دیکھ لو تو یہ سنگل بانڈڈ ہے اسی طرح 3 بھی 2 کے ساتھ سنگل بانڈڈ ہے اسی طرح 3 4 کے ساتھ سنگل بانڈڈ ہے 4 3 کے ساتھ سنگل بانڈڈ ہے 1 اور 3 کے درمیان کوئی بانڈڈ اگزیسٹ نہیں کر رہا 1 اور 4 کے درمیان کوئی اگزیسٹ نہیں کر رہا 4 1 کے درمیان کوئی اگزیسٹ نہیں کر رہا تو جہاں اگزیسٹ نہیں کرتا ادھر 0 لکھنے ہیں جہاں اگزیسٹ کرتا ہے اگر سنگل بانڈ ہے تو ون ویلیو لکھنی ہے اگر ڈبل بانڈ ہے تو ٹو ویلیوز لکھنی ہے اور جو ڈائیگنلز ہے اس پہ ان کا اٹومک نمبر لکھنا ہے تو دیکھ لیے یہ ایک سیمپل کی مسٹری ریلیٹڈ اگزیمپل ہے کہ یہ آپ لوگ کو یہ ایک ارگانک کمپونڈ ہے ون بیوٹل آئین ہے تو ان کے انہوں نے ایک سٹرکچر دی ہے اس کا ایک فارمولا بھی ہے اگر آپ لوگ جسوی کی پیڈیا پہ جا کے ان کو چیک کر لیں تو بیسیکلی دس این ارگانک کمپونڈ ویلیو فارمولا دس ون ایٹی کلرلیس کے ساتھ ایسلی کنڈنس تو گیو کلرلیس لیکوڈ دس 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 تو ان کی ڈیٹیل ساری چیزیں آپ لوگ ایسلی پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ لیے اس میں ون ٹو تری فور تو ایدر دیکھ لیے نا ون ٹو ون ٹو کے درمیان ڈبل بانڈ اگزیس کر رہے تو اس لیے اس اگزیمپل میں بھی دیکھ لیے ون ٹو کے ساتھ ٹو ون کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا تری فور کے ساتھ ہے ٹو تری کے ساتھ ہے لیکن ون کا تری ون کا فور کے ساتھ کوئی کنیکٹیوٹی کوئی بانڈنگ اگزیس نہیں کر رہا اسی طرح فور کا ٹو کے ساتھ ون کے ساتھ کوئی بانڈنگ اگزیس نہیں کر رہا تو بیسیکری اس سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے یہ فارمولا گئن ہے سیج 3 سیج 2 سیج 2 سیج ایکل ٹو دیس تو یہ جو ارگینک کمپوانڈ ہے ون بیوٹر لان یہ اس کی سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ڈائگرام دی ہے کہ 1 2 3 4 اور اس کے بیس پہ پھر انہوں نے یہ ایک میکیکس بنایا ہے تو یہ جو ویکی پیڈیا پہ یہ جو گئن ہے اس کی سٹرکچر ساری چیزیں تو یہ جو ارگینک کمپوانڈ ہے اس ارگینک کمپونڈ کا یہ میٹرکس ہے تو ہم اس ارگینک کمپونڈ کو اس ارگینک کمپونڈ کو اس طرح پریزینٹ کرتے ہیں پھر اس میٹرکس کی ہم دیفرنٹ سلوشن دے سکتے ہیں دیفرنٹ انفرمیشن دے سکتے ہیں تو یہ کیمیسٹری میں میٹرکس اس کے ایک ایمپورٹن رول ہے کہ کس طرح کوئی ارگینک کمپونڈ گیون ہو اس کا جو بیسک فارمولا گیون ہوتا ہے اس سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح ان سٹرکچر سے ان ارگینک کمپونڈ کے سٹرکچر سے کیسے ایک میٹرکس کو جنریٹ کرتے ہیں تو یہ میترکس کی بیوٹی ہے یہ میترکس ہے کہ کس طرح کی مسٹری میں یوز ہو رہا ہے کیسے ہم اس کو ارگینک کمپونڈ اور ان چیزوں کو سٹڈی کر کے ایک میٹرکس فارم میں لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی ارگینکس میں ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک میٹرکس جنریشن ہے اس کی لئے اور جس کا آپ لوگ سمپلی یہ سٹرکچر ادھر سے دیکھ سکتے ہیں تو ادھر سے آپ لوگ مزید ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں کیا کام کر رہے ہیں کس طریقے سے یوز ہوتے ہیں لیکن میترکس پونٹ اپ یو سے کہ اس سٹرکچر کو لے کے یہ والا جو سٹرکچر ہے اس کو لے کے یہ دیکھ لیں یہ وان ٹھو کی درمیان ڈبل بونڈ ہے تو وان ٹھو کی درمیان ڈبل بونڈ ہے دیکھ لیں 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 سنگل بونڈ دیکھ لیں 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 دیکھ کسی ساری چیزیں چلتی ہے تو یہ کمیسٹری کی خوبصورت ایگزیمپلز ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ اس کو لے کے ایک میٹرکس فارم میں لکھ سکتے جی اس ایگزیمپل سے ریلیٹڈ کوئی قویسٹن جی آپ سر ایمان آپ کو کلیر ہے حدیجہ سہر لائبہ زفر امر احسن طلحہ اثمان طلحہ اثمان ہے طلحہ اثمان نہیں ہے اچھا اب نیکسٹ یہ تو جو ہیں نا میٹرکس کی بیسک جو ہم نے ادھر ڈیفرن ڈیفینیشنز دیکھ لیے اس سے ریلیٹڈ کچھ ڈسکشن کیے پھر اس کا یہ خوبصورت کمیسٹری سے ریلیٹڈ ایک ایگزیمپل ہے کہ کس طریقے سے ہم ہمارے پاس ڈیفرن آرگینک کمپونڈز گیون ہوتے تو ان کو ہم کیسے ایک میٹرکس فارم میں لکھتے اب اس کے بعد نیکس جو میٹرکس سے ریلیٹڈ مزید جو چیزیں ہیں کہ میٹرکسز اگر دو میٹرکسز گیون ہوں تو ان کی درمیان ایڈیشن کس طرح ہوگی سبٹریکشن کس طرح پاسیبل ہے لیکن ادھر جو ایڈیشن سبٹریکشن کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بیسکلی سکوئر میٹرکسز کی ہوگی یعنی جس میں سکوئر میٹرکسز مینز یعنی جب اس کا ہم سائز یا ڈائیمنشن چک کر لی تو اس میں نمبر اپ روز اور نمبر اپ کولم سیم ہونے چاہیے اب دیکھ لیجی جس طرح دو میٹرکسز گیون ہیں انہوں نے ان جنرل لکھا ہے اس کی جگہ کوئی انٹریز نہیں دیئے ای وان وان میز فرسٹ رو فرسٹ کولم ای وان ٹو فرسٹ رو سیکنڈ کولم اس لیے کہ دیکھ لیے فرسٹ رو پہ ہے سیکنڈ کولم ہے تو ان کی جگہ ہم کوئی انٹریز ایلیمنٹس یا نمبر لکھ سکتے ای ٹو وان ای ٹو ٹو اسی طرح جو سیکنڈ میٹرکس ہے بی تو اس کی انٹریز کی لیے نوٹیشن سمال بی یوز کر رہے ہیں بی وان وان بی وان ٹو بی ٹو وان بی ٹو ٹو اب دیکھ لیے ایڈیشن سبٹریکشن جب بھی ہوگی تو دونوں میٹرکسز کی کورسپانڈنگ پوزیشن پہ جو انٹریز ہیں او ایڈ یا سبٹریکٹ ہوتے ہیں کورسپانڈنگ پوزیشن میز کہ دیکھ لیے یہ ای وان وان ہے نا تو یہ بی وان وان کے ساتھ یا ایڈ ہوگا یا سبٹریکٹ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ای وان وان سے ہم بی وان ٹو کو یا ایڈ کر لے یا سبٹریکٹ کر لے اسی طرح ای وان ٹو یعنی فاسٹ رو سیکنڈ کولم تو اسی طرح بی وان ٹو کے ساتھ یا ایڈ ہوں گے یا سبٹریکٹ ہوں گے اسی طرح یہ ای ٹو وان بی ٹو وان کے ساتھ یہ ای ٹو ٹو بی ٹو ٹو کے ساتھ تو دیکھ لیں اب اس میں ایڈیشن جو ہے ای وان وان ای وان ٹو یہ پورا میٹریکس لکھ لیا پلس دوسرا میٹریکس لکھ لیا ایکول ٹو ای وان وان پلس بی وان وان تو دیکھ لیں اس فرسٹ پوزیشن پر یہ آگیا ای وان ٹو پلس بی وان ٹو ای ٹو وان پلس بی ٹو وان ای ٹو ٹو پلس بی ٹو ٹو اب ان کی جگہ اگر انٹریز ہو تھی par example 2, 3, 6, 7 اسی طرح minus 1, 2, 3, 10 تو ہم ان corresponding position پر انٹریز کو add کر لیتے یہ examples بعد میں آئیں گے اسی طرح subtraction ہے تو corresponding position پر جو elements ہیں وہ آپس میں subtract ہوں گے دیکھ لیں A11 سے subtract ہوگا B11 تو یہ لکھ گئے A12 سے ہم subtract کریں گے B12 کو وہ یہ لکھ گا ہے A21 سے subtract کریں گے B21 کو A22 سے subtract کریں گے B22 کو اسی طرح یہ تو انہوں نے جو matrix ادھر examples میں given یہ 2 cross 2 کے ہے یعنی 2 rows, 2 columns 2 rows, 2 columns لیکن اس سے in general جب ہم لکھتے ہیں تو ہم اس طرح ان کو لکھ لیتے ہیں کہ A11 number of rows کتنے ہیں number of columns کتنے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا تو پھر ہم mathematics میں چیزوں کے انجنرل اسی طرح لکھ لیتے ہیں اور ادھر جو plus minus لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر addition ہے تو plus use ہوگا اگر subtraction ہے تو minus use ہوگا تو اس لئے ادھر ہم دیکھ لیں plus کی بات کر رہے ہیں کہ addition کس طرح matrices کی ہوں گے اس کا بتا دیا subtraction کا بتا دیا اور جہاں پہ plus minus دونوں same notation use ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر ہمیں ضرورت ہے addition کی تو just plus sign use ہوگا اگر ہمیں ضرورت ہے subtraction کی تو minus sign use ہوگا تو انہوں نے in general لکھا ہے پھر matrix addition اور subtraction جو ہے یہ basically commutative ہے commutative means کہ اگر ہم کر لے a plus b یا ہم کر دے b plus a تو result same ہوگا یعنی for example دیکھ لینا اگر a11 کی position پہ 2 ہے b11 کی position پہ 3 ہے ادھر 2 ہے ادھر 3 ہے تو میں لکھ لوں 2 plus 3 تو answer آئے گا 5 یا میں لکھ لوں 3 plus 2 تو پھر بھی answer آئے گا 5 تو اس لئے matrices کی جو addition اور subtraction ہے یہ commutative ہیں یعنی a plus b کا جو result ہے exactly وہی b plus a کا بھی ہوگا تو یہ addition subtraction کیلئے یہ ہے multiplication کا ابھی ہم جب پڑھیں گے پھر اس میں دیکھیں گے کہ اس میں یہ لا hold کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن یہ note کر لے کہ addition subtraction میں commutative لا جو ہے matrices کے case میں یہ hold کر رہے ہیں یعنی ہم a plus b کر لے یا b plus a کر لے answer same ہوگا اب دیکھ لیں یہ نیچے انہوں نے کچھ example دیئے کہ ان کو calculate کر لے اب دیکھ لیں یہ ایک matrix given ہے یہ دوسرا matrix given ہے ان کی درمیان plus ہے first matrix کی جو entries ہے one one four zero minus one four two minus three اب دیکھ لیں add کرنا ہے add کریں گے تو ادھر جو solution given ہے اس کو دیکھ لیں کہ corresponding position پہ جو elements ہیں ان کی درمیان ہوگا یہ add اب دیکھ لیں one ہے تو اس کے ساتھ add ہوگا minus one یہ a one one کی position پہ ہے یہ b one one کی position پہ ہے جو اوپر ابھی ہم نے دیکھا دیا ایک لیں a one one b one one اسی طرح next یہ one جو ہے یہ اس four کے ساتھ add ہوگا تو one plus four یہ جو four ہے یہ two کے ساتھ add ہوگا تو four plus two zero add ہوگا minus three کے ساتھ تو دیکھ لیں one minus one ایک plus ہے ایک minus ہے ایک دوسری کو cancel کر لیتے ہیں اس کا انصر ہے zero one plus four five four plus two six zero minus three minus three تو یہ دیکھ لیں اس کا solution آگیا اب جو next ہے two second example جس میں دیکھ لیں three rows one column ہے three rows one column ہے size same ہے size same ہونا چاہیے جو ہے square matrix ہو تو لازمی بات ہے اس میں size same ہوتا ہے اگر rectangular matrix ہے تو پھر بھی دیکھنا ہے کہ دونوں matrices کا size same ہو یعنی جتنی نمبر آپ rows اور columns ادھر ہے اتنے نمبر آپ rows اور columns دوسرے matrix میں بھی ہونے چاہیے اب دیکھ لیں اس کا جو size ہے three rows one column یعنی three cross one یہ بھی three cross one کا ہے تو اب دیکھ لیں اگر ان کی درمیان subtraction ہے اب subtraction کریں گے تو corresponding position پی جو elements ہے وہ subtract ہوں گے ten minus minus three دیکھ لیجے آگیا minus three minus two zero minus zero تو دیکھ لیں minus اور minus ہے two times multiply کریں گے تو plus ہو جائے گا so ten plus three 13 minus three minus two تو add کریں گے minus five zero minus zero is zero یہ جو next ہے انہوں نے کہا ہے کہ we cannot add these matrices add they are different sizes اب دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں تو اس میں two rows ہے one columns ہے تو اس کا size two cross one ہے لیکن اگر اس matrix کو دیکھ لیں تو اس میں three rows ہے three columns ہے تو اس کا size three cross three ہے تو دیکھ لیں اب بتا دیا کہ ہمارے پاس جب matrix کی addition یا subtraction کرے تو ہم اس size کو پہلے دیکھنا ہے کہ آیا دونوں matrices کا size same ہے means کہ پہلے میں جتنے number of rows اور number of columns ہے آیا دوسرے میں بھی اتنے number of rows اور اتنے number of columns ہے اگر یہ same ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو پھر ہم add بھی کر سکتے ہیں subtract بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ situation نہیں ہے ایک میں number of rows اور number columns دوسرے matrix کے number of rows number of columns سے different ہو تو پھر ہم ان کو add نہیں کر سکتے نہ نہ ان کو subtract کر سکتے اب یہ column ہے ادھر دیکھ لی 3 columns ہے تو یہ possible نہیں ہے تو first two examples میں اس matrix کا size اس matrix کا size same ہے اس لئے ہم نے add کر دیا دوسری example میں اس کا size اس کا size same ہے تو subtraction possible ہے third میں size اس matrix کا اور اس matrix کا same نہیں ہے تو اس لئے اس میں جو addition ہے اور possible نہیں ہے جو اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ commutative بھی ہے تو دیکھ لیں اس example کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں اس matrix کو ادھر لکھ لیں minus one four two minus three اس matrix کو ادھر لکھ لیں one one four zero پھر بھی آپ لوگ eight کر لیں تو آپ لوگ کے پاس یہی انصر آئے گا zero five six minus three تو اس لئے ہم کہتے ہے کہ matrices جو ہیں جن کی size same ہو جہاں addition subtraction possible ہو تو پھر اس case میں دیکھ لیں ہمارے پاس کیا ہوں گی وہ commutative لکھ کرتا ہے جہاں commutative لکھ کر رہا تو پھر ہمیں اگر کئی پھر question given ہو کہ a plus b equal to b plus a کر لے تو ایک solution نکال کے جس ہم لکھ سکتے کہ commutative لکھ کر رہے تو دوسرے کا بھی solution وہی ہے تو یہ basically simple addition or subtraction ہے matrices کے case میں کہ matrices میں addition کیسے possible ہے subtraction کیسے possible ہے تب بھی possible ہے کہ جو matrices given ہو ان کی size same ہو اگر size same ہے تو addition بھی possible subtraction بھی possible ہے اگر size different ہے تو addition subtraction possible نہیں ہے اور آپ chemistry کی سٹورنٹ ہیں تو جہاں پہ ہم mathematics میں لکھتے ہیں plus minus تو یہ addition subtraction دونوں کو present کرتا ہے تو جہاں ہم صرف addition کی ضرورت ہوگی تو ہم plus sign کے ساتھ جائیں گے جیسے ادھر plus ہے جہاں ہم subtraction کی ضرورت ہوگی تو ہم minus sign کے ساتھ جائیں گے جیسے given ہے تو یہ matrices میں addition subtraction کی حوالی سے یہ discussion ہے جی اس سے related کوئی question جی انیکہ آپ کو clear ہے جی سر clear آج منال ناصر جی سر تگیار مریم آریف clear زوبیا رزاق جی سر clear اور یہ آہد سابر جی سر clear سر good آچھا یہ اب نکس جو ہے یہ ملٹیپلکیشن بائی کانسٹنٹ میٹریس اس کے ملٹیپلکیشن رولز بھی ہوتے وہ بھی پڑھیں گے لیکن اس میں انہوں جو نکس گیون ہے ملٹیپلکیشن بائی کانسٹنٹ کی یعنی میٹرکس گیون ہے اور کوئی کانسٹنٹ نمبر گیون ہے تو اس کانسٹنٹ نمبر کو اس میٹرکس کے ساتھ کیسے ملٹیپلائی کرنا ہے تو جو میٹرکس کا ہر ایلیمنٹ ہے اس ہر ایلیمنٹ یا نمبر کو ہم اس کانسٹنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اب دیکھ لیں انہوں نے دیا ہے لیمڈا ہے یہ جو نوٹیشن ہے نا اس کو ہم کہتے ہے لیمڈا تو یہ لیمڈا جو ہے یہ بیسکلی کانسٹنٹ ٹام ہے اس کی کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے یہ ٹو ٹری ٹین ہنڈرڈ دہ مائنس ٹونٹی مائنس ترٹی یہ لیمڈا کوئی بھی کانسٹن نمبر ہو سکتا ہے یہ جو نوٹیشن اے ہے تو اب یہ ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ ہم مائٹرکس کے لیے کپیٹل لیٹرز کے طور پہ اس کو ڈنوٹ کرتے ہیں تو یہ اے ہے اب یہ لیمڈا کانسٹنٹ ٹام ہے اے انہوں نے ایک ٹو کرس ٹو کا سکوئر مائٹرکس لیا ہے ان کی انٹریز نہیں دیا جس ان کی پوزیشن پہ اے ون ون پہ اے لکھ ہے اے ون ٹو پہ بی لکھ ہے اے ٹو ون پہ سی لکھ ہے اے ٹو ٹو پہ دی لکھ ہے یہ اے بی سی ڈی ان کی کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے تو اب دیکھ لیجی جو کانسٹنٹ ٹام ہے یہ ہر الیمنٹ اے بی سی ڈی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو دیکھ لیمڈا ملٹیپلائی وید اے لیمڈا ملٹیپلائی وید بی لیمڈا ملٹیپلائی وید سی لیمڈا ملٹیپلائی وید دیکھ لیں یہ اس میٹرکس کی جتنی بھی انٹریز ہے اے لیمنٹ سے اس ہر انٹریز کے ساتھ یہ کانسٹنٹ ملٹیپلائی ہوگا تو اس کو کہتے ہیں ملٹیپلیکیشن بائی کانسٹنٹ اب دیکھ لیں نیچے جو اگزیمپل گیون ہے اس میں اب یہ لیمڈا کی جگہ جو کانسٹنٹ ویلیو ہے کیا ہے جو مائٹرکس گیون ہے جس طرح ادھر اے بی سی ڈی ہے اب اے کی جگہ انہوں نے مائنس ون لکھ بی کی جگہ انہوں نے ٹو لکھ ہے سی کی جگہ زیرو لکھ ہے ڈی کی جگہ فور لکھ ہے اب دیکھ لیں ادھر لیمڈا اے بی سی ڈی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہے تو اسی طرح اب یہ ٹو جو ہے یہ ہر ایلیمنٹ پھر مائنس ون اور ٹو کو ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس ٹو 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 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے زیرو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے زیرو کسی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کر لکھ انصر زیرو ہوتا ہے اسی طرح ون کو کسی بھی نمبر کے اب دیکھ لیں نکسٹ اگزیمپل میں انہوں نے کانسٹنٹ ٹرم جو ہے تھوڑا سا پہلے میں سیمپل لیا تھا ٹو اب نکس میں تھوڑا سا مشکل لے لیا کہ سکوئر روٹ اب تری ڈیوائیڈ بائی تری جو میٹرکس ہے اس کے اگر ہم سائز دیکھ لیں تو دیکھ لیں وان ٹو تری تری روز ہے وان ٹو تری تری کولمز ہیں تو اس کی سائز یا جو ڈیمنشن ہے وہ تری کراس تری ہے دوسرا یہ کہ اس میں نمبر اب روز نمبر اب کولم سیم ہے تو یہ سکوئر میٹرکس ہے تو ایک چیز کا یہ بھی نوٹ کر لی کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایڈیشن سبٹریکشن میں کہ دونوں میٹرکس کا سائز سیم ہونا چاہیے تب ہی ایڈ ہوتے ہیں یا سبٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن جو کانسٹنٹ ٹرمز ہے جس کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے میٹرکس کے ہر ایلیمنٹس کے ساتھ تو اس کیلئے ضروری نہیں ہے جو سکوئر میٹرکس ہو اور ایک ٹیانگولر بھی ہو سکتے ہیں ادھر انہوں نے دونوں ایکزیمپل سکوئر کیلئے یہ ٹو کرس ٹو کا ہے یہ ٹری کرس ٹی کا ہے لیکن کانسٹنٹ ملٹیپلیکیشن کے کیس میں ضروری نہیں ہے ریکٹنگولر میٹرکس کے ساتھ بھی ہم کانسٹنٹ ملٹیپلیکیزن کر سکتے ہیں تو یہ سکوئر روٹ اب 3 ڈیوائیڈ بائی 3 اب دیکھ لیں اس میٹرکس کے ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہوں گے تو دیکھ لیں مائنس نائن ملٹیپلائی سکوئر روٹ اپ 3 ڈیوائیڈ بائی 3 یہ ٹرم زیرو کے ساتھ پھر اسی کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیا فرسٹ رو کمپلیٹ ہو گیا پھر ٹویل کے ساتھ پھر زیرو کے ساتھ پھر ترڈ رو کے ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یہ دیکھ لیں فرسٹ کے ساتھ یہ سیکنڈ کے ساتھ یہ ترڈ کے ساتھ پھر اس کے بعد سیمپل ملٹیپلیکیشن ہے دیکھ لیں یہ 3 9 ہے نا تو 3 3s are 9 so minus 3 square root of 3 0 ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو 0 3 3 کے ساتھ cancel تو square root of 3 3 4s are 12 تو 4 square root of 3 3 4s are 12 تو 4 square root of 3 0 کے ساتھ ہے تو 0 3 3 cancel تو square root of 3 0 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو 0 3 3s are cancel تو square root of 3 تو یہ ہمارے پاس constant multiplication آ جاتی ہے تو یہ بہت سمپل ہے کہ کسی بھی میٹرکس کو کسی بھی constant term کے ساتھ اگر ملٹیپلائی کرنا ہو تو ان کو ہم اس میٹرکس کے ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے جو نیکسٹ ہے جو ایمپورٹنٹ ہے ان میٹرکس ملٹیپلیکیجن ہے جس طرح اوپر ہم نے دو میٹرکس کو دیکھا کہ ان کو ایٹ کیسے کرتے ہیں ان کو سبٹریکٹ کیسے کرتے ہیں اور ان کے لیے جو سمپل رول ہے وہ یہی ہے کہ دونوں میٹرکس کی سائز یا ڈائمنشن سے ہم ہونے چاہیے اس طرح جو ملٹیپلیکیجن ہے اس پر تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا سعی طرح اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں بھی سیمپل رول سے پلائی ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ سپوز اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اے کراس سمبل ب اے ملٹیپلائی وید بھی لکھ سکتے ہیں اے ڈوٹ بھی لکھ سکتے ہیں دن دی نمبر اپ کولمز اے مست بھی ایکل دو نمبر اپ روز اپ بی دیکھ لیں جس طرح ایڈیشن سبٹریکشن میں سائز کا ہونہ سیم ہونہ ضروری ہے تو جب بھی ملٹیپلیکیجن کریں تو ملٹیپلیکیجن میں جو فسٹ میٹرکس ہے اے اس کے نمبر اپ کولمز دیکھنے ہیں اور جو سیکنڈ میٹرکس ہے جس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے اس کے نمبر اپ روز دیکھنے ہیں اگر فس میٹرکس کے نمبر اپ کولمز اور سیکنڈ میٹرکس کے نمبر اپ روز یہ سیم ہوں تو پھر ملٹیپلیکیجن پوسیبل ہے ادر وائز ملٹیپلیکیجن پوسیبل نہیں ہے تو اس لیے یہ دیکھ لیں نا یہ ہمارے پاس جو given ہے انہوں نے جو لکھا ہے کہ A جو ہے 2 cross 2 کا matrix ہے B بھی 2 cross 2 کا matrix ہے اب دیکھ لیں first man A جو ہے اس کے number of columns کتنے columns ہیں 1, 2 جو second matrix ہے B اس کے number of rows دیکھنے ہیں 1, 2 تو دیکھ لیں first کے number of columns 2 ہے second کے number of rows 2 ہے تو اس لئے multiplication possible ہے اگر first کے number of columns اور second کے number of rows same نہ ہو تو multiplication possible نہیں ہے یہ بہت important ہے کیا important ہے کہ جب بھی دو matrices کو multiply کرنا ہو تو ہمیں یہ sure کرنا چاہیے کہ جو first matrix ہے اب دیکھ لیں A بھی لکھا ہے اس کا مطلب ہے first matrix A ہے second B ہے اگر اس کو میں B لکھ لوں تو اس کا مطلب ہے first matrix B ہو جائے گا second matrix A ہو جائے گا تو first matrix کے ہمیشہ number of columns دیکھنے ہیں اور second کے number of rows اگر یہ دونوں سیم ہو تو multiplication possible ہے پھر multiplication کس طرح کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس جو first row ہے جو first matrix کا first row لے کے دوسرے matrix کے ہر columns کے ساتھ multiply کرتے ہیں یعنی دیکھ لیں A11 multiply with B11 یہ لکھا ہے plus A12 multiply with B21 تو دیکھ لیں یہ complete ہو گیا پھر اسی first row کو second columns کی elements کے ساتھ multiply کرتے ہیں multiply اور جو corresponding اور جو positions پہ جو elements ہیں ان کو دیکھنا ہے اب دیکھ لیں A11 B12 کے ساتھ multiply ہو گیا plus A12 B22 کے ساتھ multiply ہو گیا پھر next کیا کریں گے کہ اب second row کو اٹھائیں گے ہر column کے ساتھ multiply کریں گے A21 B11 کے ساتھ plus A22 B21 کے ساتھ اسی طرح پھر اس second row کو جو ہے second column کے ساتھ کریں گے A21 B12 کے ساتھ A21 B22 کے ساتھ تو یہ پھر اگر number of columns number of rows same ہے matrix A اور B کے تو پھر یہ multiplication process ہے جس کو ہم کرتے ہیں نیچے انہوں نے in general لکھا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے نا ہم نے already دیکھ رہا ہے کہ I اور J number of rows number of columns کو present کر رہے ہیں تو اب نیچے دیکھ لیں انہوں نے multiplication کیلئے ایک example کی ہے اس example کو اگر ہم دیکھ لیں یہ جو first one ہے یہ ہمارے پاس two cross two کا ایک matrix ہے یہ بھی two cross two کا ایک matrix ہے تو دیکھ لیں ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ انہوں نے one 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 two two one two two اس کے ساتھ اسی طرح relate کیا ہے اب ہم لوگوں نے just یہ دیکھنا ہے کہ first کے columns کتنے ہیں one two two columns ہیں second کے rows کتنے ہیں one two two rows ہیں تو first کے column second کے rows same ہے تو multiplication possible ہے اب دیکھ لیں اگر اس second example کو دیکھ لوں تو اس میں کتنے columns ہیں one two three three columns ہیں second جو matrix اس میں کتنے rows ہیں one two two rows ہیں دیکھ لیں ادھر three columns ہیں ادھر two rows ہیں تو number of columns number of rows same نہیں ہے first کے number of column second کے number of rows same نہیں ہے تو اس لیے اس second example میں multiplication possible نہیں ہے یہ simple rule and do examples اس کی طرح explain کر رہے کہ دیکھ لیں first میں first column first matrix جو ہے اس کے number of columns two ہے second کے number of rows two ہے تو first کے number of columns second کے number of rows same ہے تو اس میں multiplication possible ہے جو second example ہے اس میں first matrix کے number of columns three ہے اور جو second matrix اس کے number of rows two ہے تو number of columns number of rows same نہیں ہے تو اس لیے multiplication possible نہیں ہے پھر first کو اور انہیں multiply بھی کیا ہے تو multiplication simple ہے یعنی انہوں نے جو ادھر تو explain کیا ساری چیزوں کو آپ لوگ simply کیا کریں گے یہ first row کے elements کو first column کے ساتھ multiply کریں گے one multiply with three plus zero multiply with two اس سے answer آئے گا پھر اس first row کو second columns کے ساتھ one multiply with one plus zero multiply with one تو next element آ جائے گا پھر second row کو first column کے ساتھ two multiply with three plus one multiply with two پھر اسی طرح second row کو second column کے ساتھ two multiply with one plus one multiply with one تو انہوں نے یہ ساری چیزیں ادھر explain کیے کہ کس طریق سے یہ ساری ہوگی تو دیکھلی وہی آنسر ہمارے پاس انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھلی one multiply with three plus zero multiply with two تو آنسر 3 آرہے تو یہ 3 لکھا ہے اب دیکھلی one multiply with one plus zero multiply with one تو آنسر کیا آئے گا one اب دیکھلی two multiply with three six plus one multiply with two so six plus two eight تو یہ آئی گیا اب دیکھلی two multiply with one plus one multiply with one so two plus one is three تو سیمپل جو انہوں نے ادھر یہ پروسیجر بتایا ہے یہ والا یہ اسی کی through یہ ہمارے پاس انہوں نے یہ explain کی ہے detail سے لکھ ہے لیکن یہ اس کہان سرار ہے اور second کے بارے میں وہ یہ ہی بتا رہے کہ جو matrix on the lips اور rights پہ جو matrix exist کر ہے first کے number of columns اور second کے number approach سے نہیں ہے تو اس وجہ سے اس میں ملٹیپلیکی پاسیبل نہیں ہے جو next جو important ہے جس طرح ہم نے اوپر addition کے case میں یہ statement ادھر پڑی تھی کہ matrix addition and subtraction is commutative so a plus b equal to b plus a یعنی matrix a b میں پہلی a کو لکھ لی b کو پھر add کر لی یا پہلی b کو پھر بعد a a کو لکھ add کر لی answer same آئے گا تو commutative ہے لیکن multiplication کے case میں کوئی statement دے رہے کہ matrix multiplication is not commutative یعنی a b کو multiply کر لی اور b a کو multiply کر لی تو answer same نہیں ہوگا اس کی reason یہ کہ ہم نے first matrix کے number of columns دیکھنے ہے second کے number پر روز دیکھنے ہے اگر یہ same اور multiplication ہے اب دیکھ لیں انہوں نے example دی ہے کہ a اور b ہے a میں two columns ہے b میں two rows ہے multiplication possible a b one کا minus one کے ساتھ multiply کر لی plus one کا two کے ساتھ تو minus one plus two is one پھر one کا four کے ساتھ one ساتھ minus four پھر four کا four کے ساتھ sixteen zero کا minus three تو یہ آگیا sixteen تو دیکھ لیں a اور b کی multiplication سے j matrix آرہا ہے اب b a کو کرتے سب سے پہلے b کو لکھیں گے پھر a کو تو اب دیکھ لیں اس کا first row لے رہا minus one کا one کے ساتھ minus one four کا zero کے ساتھ zero تو یہ minus one اسی طرح اب یہ second row first column کے ساتھ two multiply with one two plus minus three multiply with four minus twelve so two minus twelve is minus ten اب یہ second row second column کے ساتھ two multiply with one is two plus minus three multiply with zero is zero so this is two to a b سے جو matrix آیا ہے نا اس کی entries دیکھ لیں one one minus four sixteen لیکن جب b a کو multiply کیا تو اب either one ہے either fifteen ہے either one ہے either minus one ہے either minus four either minus ten either sixteen either two تو اس وجہ سے matrix multiplication میں commutative hold نہیں کرتا addition میں subtraction میں جو ہے commutative hold کرتا ہے لیکن ادھر ہمارے پاس multiplication میں hold نہیں کرتا تو یہ بہت important ہے کہ ہمیں ادھر بھی جو simple rules ہے وہ کیا ہے کہ subtraction addition کے case میں دونوں matrix کا size same ہونا چاہیے اگر size same ہے تو پھر ہم ان کو add بھی کر سکتے سب track بھی کر exist کرتا ہے multiplication کی لئے جو simple rule ہے کہ first matrix کے number of columns دیکھنے ہے second matrix کے number of rows دیکھنے ہے اگر first کے number of columns second کے number of rows کی equal ہے تو multiplication possible ہے لیکن multiplication دو matrices given ہو تو اس میں commutative لا hold نہیں کرتا means کہ A B is not equal to B A ان دونوں cases میں different answer آتا ہے اور ایک constant multiplication ہے کہ اگر کوئی constant term given ہے کسی matrix کے ساتھ multiply کرنا ہو تو اس کے size dimension یا square rectangle ہے وہ matter نہیں کرتا ہم نے اس constant term کو اس matrix کے ہر element کے ساتھ جو ہے multiply کرنا ہے تو multiplication by a constant ہوتا ہے تو دیکھ لیں matrix کی basic definitions دیکھ لی پھر ان کی addition subtraction اس سے related important دو تین points discuss کر لی پھر constant multiplication اور multiplication یہ ساری چیزیں دیکھ لی اس کے بعد جو ہم solutions کی طرف جائیں گے تو ہم کچھ اور چیزوں کو دیکھ نا ہے لیکن یہ جو multiplication سے related ہم جی یہ multiplication کا سب کو clear ہے علی زفر آپ کو clear ہے اور حلیمہ حلیمہ زکریہ clear صحیح مریم عارف clear صحیح یہ طلحہ عثمان گریہ سار اس سے پہلے آپ سے question پوچھے تو اس وقت آپ نہیں تھے اچ رکزہ yes سار صحیح clear good اچھا ایک دو چیزیں اور پڑھتے ہیں تو پھر اس لیکچر کو ہتم کریں گے نقص بہت important ہے اس لیے کہ ہم نے کوئی بھی problem given اس کا solution نکال نا ہے تو جب ہم matrix form میں لکھتے ہے تو پھر ہم ان کے determinant inverse ان چیزوں کی ضرورت پڑھتی ہے تو ہوتے کیا ہے کہ identity matrix are unit matrix ہم اس کو identity matrix word بھی use کر سکتے unit matrix بھی use کر سکتے جس طرح matrix notation کیلئے ہم capital letter use کرتے ہے تو identity matrix کیلئے ہم لوگ capital i use کرتے اور ایک چیزہ وہ نوٹ کر لے کہ identity matrix ہمیشہ square matrix ہوں یعنی اور rectangular matrix نہیں ہوں گے means square matrix means کہ number of rows and number of columns same ہوں گے تو اس لئے اگر ادھر آپ لوگ دیکھ لیں کہ انہوں نے i کے subscripts میں 2 لکھ ہے i کے subscripts میں 3 لکھ ہے i subscripts میں in کوئی بھی number ہو سکتے in 2 بھی ہو سکتے in 3 بھی in 4 بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے تو number of rows 2 جب لکھ ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں 2 rows 2 columns ہے نارملی تو ہم size یا dimension لکھتے ہیں تو rows multiply with columns یعنی اصولاً تو ہمیں یہ لکھنا چاہئیے کہ i subscripts 2 cross 2 کہ 2 rows 2 columns لیکن square matrix understood ہے کہ number rows number column same ہے تو اس لئے 2 کا مطلب ہے کہ 2 rows 2 columns اس طرح اگر ہم دیکھ 3 لکھ ہے تو اس کا مطلب ہے 3 rows 3 columns اس میں جو important ہے کہ identity matrix یہ diagonal ہے identity matrix کے diagonal پہ ہمیشہ 1 ہوں گے اور اس دائیگنل سے above اور below جتنی بھی انٹریز ہوں گے اور سارے کے سارے کیا ہوں گے زیروز ہوں گے تو اس لئے کہ رہے کہ the identity matrix our unit matrix is a square matrix which is denoted i and has 1 along the leading diagonal from top left to bottom right with zeros in all other positions تو یہ جو ابھی میں نے explain کیا exactly انہوں نے یہ لکھ گا ہے اب دیکھ لیں اس میں i 3 اس کا مطلب ہے 3 cross 3 identity matrix 3 rows 3 columns تو diagonals پہ دیکھ لیں یہ top lift سے bottom rights کی طرف دیکھ لیں یہ one 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 اس کے علاوہ باقی جتنی بھی entries ہے وہ سارے کے سارے کیا ہے zeros روز ہے تو اس میں ایک چیز جو ہے کہ ہم یہ important اس میں یہ ہے کہ ہم identity matrix کو جس بھی matrix سے multiply کر لیں ہمارے پاس answer میں وہی matrix آتا ہے for example اگر simply ہم mathematics میں کیا کرتے ہے for example میرے پاس کوئی بھی number اس کو میں one سے multiply کر لوں تو میرے پاس وہی number آتا ہے for example 10 کو multiply کر لیا one سے تو میرے پاس answer کیا آئے گا 10 آئے گا minus 20 کو one سے کر لیا وہی answer آئے thousands کو one سے کر لوں تو وہی answer آئے گا 990 کو one سے کر لوں تو وہی number آئے گا جس طرح ادھر one جس number کے ساتھ بھی multiply ہو کہ وہی number آتا ہے تو matrices کے case میں جو بھی matrix given ہو لیکن ایک چیز clear ہو کہ اس میں جو ہمارے پاس identity matrix ہوتے یہ square matrices ہوتے تو جو بھی matrix given ہو اس کو ہم identity matrix سے multiply کر لیں تو ہمارے پاس answer وہی matrix ہی آتا ہے اب اس در انہوں نے جو لکھ کہنا a i a a تو یہ ہم اس کو کہتے کہ right سے multiply کرنے یا left سے multiply کرنے اب دیکھ لیں اس case میں a i یعنی جو given identity matrix اس کو ہم right side سے multiply کر رہے اس matrix a کے ساتھ اور ہم left side سے multiply کر رہے یعنی ہمارے پاس ہم اس کو right side سے multiply کر لیں یا left side سے multiply کر لیں ہمارے پاس دونوں cases میں answer کیا اے ہی matrix آئے گا تو یہ ایک important اس میں identity ہے ایک important چیز ہے کہ ہم یاد رکھنا چاہیے کہ ہم identity matrix کو کسی بھی matrix کے ساتھ multiply کر لیں چاہے وہ right سے multiply کر لیں یا left سے multiply کر لیں ہمارے پاس answer میں وہ ہی matrix ہی آتا ہے اب دیکھ لیں انہوں نے یہ example دی ہے two cross two کا ایک matrix ہے three four eight nine اسی کو two cross two کے identity matrix سے multiply کیا ہے one zero zero one a i right side سے یہ والا کیا ہے اب دیکھ لیں multiplication rule کیا ہے first کے columns one two second کے rows one two first کے column second کے row same this multiplication possible ہے تو اب دیکھ لیں first row کو اس کے first column کے ساتھ three multiply with one three four multiply with zero zero تو answer کیا آگیا three پھر first row کو second کے ساتھ three multiply with zero zero four multiply with one is four تو یہ آگیا پھر یہ second row first column کے ساتھ eight multiply with one eight nine multiply with zero zero تو ہمارے پاس eight آگیا پھر اسی طرح نکس eight multiply with zero nine multiply with one تو nine تو دیکھلے answer کیا آگیا three four eight nine matrix کیا given تھا three four eight nine تو جو matrix ادھر given تھا وہیں matrix ادھر b given اسی طرح اگر ہم جس طرح ادھر right side identity matrix لکھ آگر left sides پھر identity matrix لکھ لیں پھر اس matrix کو لکھ لیں آئی اے تو پھر بھی ان کو multiply کر لیں تو یہ ہی answer آتا ہے تو اس لیے identity matrix کو جس بھی matrix سے multiply کر لیں ہمارے پاس وہی answer آتا ہے چاہے ہم right side سے multiply کریں یا left side سے multiply کر لیں ہمارے پاس وہی matrix اے آتا ہے جو next important concept ہے the transpose epimetrix یہ بھی بہت important ہے بہت سے جگو بھی use ہوتا ہے transpose epimetrix میں کیا کرتے ہے کہ ایک تو اس کا notation ہم t use کرتے دیکھ لیں capital a ہے تو یہ matrix کی لئے use ہوتا ہے اور ان کی superscript میں capital t ہے تو a t a transpose اس کی طرح ہم simple یہی کرتے کہ number up rows کو number up columns میں change کرتے ہے یعنی rows اور columns جو interchange ہو جاتے ہیں اب دیکھ لیجی matrix given a two cross two a اس کے first row میں a b second row میں c d جب اس کا transpose لوں گا تو first row first column بن جائے گا a b second row second column position پہ آ جائے گا c d second row ہے c d second column پہ آ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں the transpose of matrix to interchange the rows and columns اب دیکھ لیں انہوں نے ادھر ایک example دی ہے یہ matrix a given ہے two cross two کا تو اس میں جو first row p three four second row p eight nine ہے تو ہم نے جو rows ہے اس کے columns کے ساتھ interchange کرنا ہے تو اب دیکھ لیں a transpose لیں گے تو a transpose جو ہے اور basically ہم کیا لیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ اس book میں انہوں نے جو minus کے ساتھ لکھ ہے یہ type errors ہے صرف t آنا چاہیے جس طرح ہم ادھر t لکھتے ہیں تو یہ minus basically نہیں ہے یہ type mistakes ہے یہ غلط ہے a superscript میں 3 4 تو دیکھ لیں first column میں آ گیا 3 4 second row 8 9 تو یہ second column میں جائے گا 8 9 تو یہ basically transpose of a matrix ہے تو دیکھ لیں ہم نوبو نے identity matrix کے بارے میں دیکھ لیا جو important concept پڑھ لیا اور transpose پڑھ اس کے بعد نقص ڈیٹرمنٹ اور ان کا solution جو inverse جو important چیزیں ان کو انشاءاللہ کل کے lecture میں دیکھیں گے تو ابھی جو ہم لوگوں نے یہ transpose of a matrix اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے identity matrix کے بارے میں پڑھ لیا تو اس سے related کوئی questions جو سر آپ یہ سلائیڈ شیئر کرتیں گے گروپ میں کیا چیز یہ جو آپ شیئر کرتیں گے گروپ میں یہ بک تو میں نے آپ لوگ کو سٹارٹ میں پی ڈی ایف میں دیا تھا لیکن پھر بھی میں یہ فائل سکشن میں اس میں اپلوڈ کر کے بک آپ لوگ ادھر سے ڈونلوڈ کر لے اس کا chapter number 8 ہے clear جو ہیں یوٹیوب پہ میں ایک سائٹ بنائی تھی ان کو اتنا زیادہ یوز تو نہیں کرتا لیکن ادھر سی پروگرام میک لیب پروگرام میک سسٹم اور ان سی ریلیٹیڈ جو ہیں میں یوٹیوب ویڈیوز ڈال دیتا ہوں تو یہ جو آج اور کل کا لکچر ہے یہ بھی میں اس سائٹ پہ ڈال دوں گا تو اگر کسی نے پڑھ نہ بات میں ادھر سے بھی دیکھ سکتے اور اجسٹ آپ لوگ سرچ کر لیں شم سی یو آئی تو ادھر سے آپ لوگ اس کو جا کے ویڈیوز بار بار دیکھ بھی سکتے 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 اسی طرح کبھی کبھی لکچرز لے کے پھر میں سائٹ پہ ڈال دیتا ہوں تا کہ سٹورنٹس نے اگر دیکھ نہ ہے تو ان کو فائدہ ہو بار بار دیکھ تو ادھر سے کوئی کنسپٹس کلیر نہ ہو میں نے کیا اکسپلین کیا ہے تو پھر اس سائٹ پہ جا کے ادھر سے آپ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے تو یہ میں آج اور کل کا پھر ادھر اپلوڈ کر لوں